اسلام علیکم میرا نام نوکٹر محمد عزیشان اسلام ہے میں از ارومتالجس پریکٹس کر رہا ہوں مجاہد ہسپٹل میں دو بجے سے لے کے پانچ بجے تک ڈیلی جس کا آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں وہ سسٹامیک لیپسر ایثماتوسیز یا سلی ہے یہ ایک ایسی بیماری ہے جس میں معمولی سی سکن راش سے لے کے آرگن ڈیمج تک انوالو ہو سکتا ہے جس طرح یہ یونگ خواتین میں جو چھوٹی عمر کی عورتیں ہیں ان کے اندر بڑی کومن ہیں اس کے اندر جو سمٹمز ہو سکتے ہیں اس میں جوڑوں کی درد ہو سکتی ہے بال گرنا ہو سکتا ہے مو کے اندر چھالے بننا ہو سکتا ہے پشاہ والی جگہ پر چھالے بن سکتے ہیں تھنڈے موسم تھنڈے پانی کے اندر ہاتھ پاؤں کی انگلیاں رنگ تبدیل کرنا شروع کر دیتی ہیں جس طرح آپ تھنڈا موسم آئے گا یا تھنڈے پانی میں کس نے ہاتھ ڈالا تو اس کی انگلیاں سفید ہو جاتی ہیں نیلی ہو سکتی ہیں لال ہو سکتی ہیں تو اس طرح کے رنگ تبدیل کرتی ہیں وہ اور ان کو تھنڈ پن محسوس ہوتا ہے اسی طرح بال بہت زیادہ جھڑنے شروع ہو جاتے ہیں جو چیکس ہوتی ہیں گالیں ہوتی ہیں ان کو پر لالی سی آنی شروع ہو جاتی ہے اور وہ سورج کی روشنی کے ساتھ زیادہ بڑھتی ہے اور سورج کی روشنی ان کو تنگ کرتی ہے تو اس طرح کی ساری علامات کے ساتھ وہ آ سکتی ہیں یہ تو وہ علامات ہیں جو کہ فیزیکلی اس کے ساتھ مریض ہمارے پاس آ سکتا ہے کبھی کبھی وہ جند بارے ڈاکٹروں کے پاس چلا جاتا ہے جب اس کے چہرے کو مسئلہ ہو رہا ہوتا ہے یا انگلیوں کو مسئلہ ہو رہا ہوتا ہے وہ جند بارے ڈاکٹروں کے پاس چلا جاتا ہے جب اس کے جوڑوں کو مسئلہ ہو رہا ہوتا ہے کبھی وہ لوکل ڈاکٹرز کے پاس ان ساروں کے پاس جاتا ہے لیکن جب ایک رومیٹالوجی سٹگرین کو دیکھے اور یہ ساری کانسٹیلیشن آف سیمٹمز اس کے اندر موجود ہوں پائی جائیں تو پھر ہم اس کے اندر سسپیشن ہوتی ہے کہ یہ کوئی نیکٹیو ٹیشو ڈیس آرڈر ہے اور یہ SLE ہو سکتی ہے تو اس کے اندر ہم نے دیکھنا ہی ہوتا ہے کہ آیا یہ صرف جلد اور جوڑ انوالو ہے یا انڈرلائن کوئی آرگنز بھی انوالو ہیں جس طرح SLE کے اندر بہت زیادہ بہت سارے مریضوں کے اندر گردے انوالو ہوتے ہیں جس کو لیوپس نفریٹس کہتے ہیں اسی طرح اس کے اندر پھپڑے انوالو ہو سکتے ہیں دل کے کچھ مسائل ہو سکتے ہیں ایمن دماغ کے کچھ مسائل ہو سکتے ہیں اور کچھ نفسیاتی مسائل بھی جس طرح ڈپریشن اور سائکوسز اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ بھی ہو سکتے ہیں سیسٹامکلی پیسٹ ایتھرماٹوسز میں اگر جلد کی بیمیاری ہے تو اس کے حساب سے دبائی لکھی جائے گی اگر آرگن انوالمنٹ ہے جس طرح گردہ انوالو ہے تو اس کے لیے پھر ہمیں یوزلی کچھ ٹیکوں کے کورس ہیں وہ کروانے پڑتے ہیں گولیوں کے کورسز بھی ہیں وہ کرانے پڑتے ہیں لیکن وہ تب بھی پتہ لگے گا جب پوری آپ اس کے ٹیسٹ کرا کے دیکھیں گے سو ایک سیمپل پیشنٹ جس کو میں یہ ڈاکٹرز کے لیے بھی ہے کہ کوئی ڈرمٹالجسٹ ہیں اورتوپیڈک ہیں جنرل فیزیشنز ہیں کچھ بھی ہیں اگر وہ سیمپل اس کو ایسلی ان کی سکن کی بیرانس انہوں نے ڈائیگنوز کر لی ہے یا آرثرائٹس کی بیرانس ڈائیگنوز کر لی ہے تو یا تو اس کو کسی رومٹالجس کے پاس بھیجیں ایک اپینین کے لیے کہ اگر نہیں بھیج سکتے لے کے آنے جانے کا مسئلہ ہے پیشنٹ آفورڈین کا کوئی مسئلہ ہے یا کچھ اور چیزیں ہیں تو پھر ان کی کم مسکم سکرین پوری کرا لیں یعنی کہ یونین کمپلیٹ کرا لیں گردوں کی ریپورٹس کرا لیں پیپڑوں کے لیے کسرے کرا لیں دل کی کوئی ایک کو دل کا مسئلہ تو نہیں ہے وہ سارے کرا لیں اور پھر اس کے بعد دیکھیں کیزہ ہول پیشنٹ کا علاج کریں کیونکہ جلد کے لیے ایسلی کی ٹوٹل ڈیفرنٹ بیماری ہیں ٹوٹل ڈیفرنٹ دوائیاں ہیں اور اگر گردہ انوال ہو جائے گا پیپڑے انوال ہو جائیں گے دماغ انوال ہو جائے گا یعنی کہ آرگن تھریٹننگ ڈیزیز ہو جائے گی تو اس کی ٹوٹل ڈیفرنٹ علاج ہے اس کا جلد والے مرض سے اسی طرح اگر گینچیا آرثرائٹس ہے صرف جوڑوں کی مرض ہے اور ایسلی ہی بیماری ہے لیکن صرف جوڑ انوال ہو جائے گا تو اس کا اور علاج ہے اور اگر ایسلی کے ساتھ آرگن تھریٹننگ ڈیزیز ہیں جس طرح گردے انوال ہو ہیں کچھ اور تو پھر اس کی ٹوٹل ڈیفرنٹ علاج ہے سو ایٹ آل ڈیپینڈز کہ یہ پیشنٹ ہے اس کو کوئی پروپر ایک ڈاکٹر دے کہ اس کی تشکیز پوری کرے اور اس کے بعد اس کو دیکھا جائے کہ وہ کہاں کہاں تک انوالمنٹ کر چکا ہے اور اس حساب سے اس کا علاج کیا ہے تینک یو